اسلام علیکم سنا ہے کہ اسلام آباد کے پاورفل سیکٹرز میں جو ان کے طاقت اور حلقے ہیں ان میں بڑی آج کے خط کے باہر آنے کے بعد بڑی کوئی خلچہ مچ گئی ہے بڑی کچھ تہلکہ مچ گیا ہے بات ہی کچھ ایسی ہے دیکھیں کہنے کو تو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اسلام آباد کے ہائی پورٹ کے چھے ججز نے جو ہے وہ سپریم جیڈیشل کانسل کو خط لکھے لیکن وہ کون ججز ہیں کس عودے کے ججز ہیں انہوں نے کیا بات لکھی کس طرح لکھی کس کو لکھی یہ بہت ضروری ہے سیدھا سیدھا خط میں تو یہ ہے کہ جناب چھے آٹھ ٹوٹل ججز ہیں اسلام آباد ہائی پورٹ میں ان آٹھ میں سے چھے ججز نے یہ لکھا ہے کہ تیریان وائٹ والے کیس میں میڈلنگ یعنی کی مداخلت کی گئی تھی اور کس نے کی تھی جو سیکٹر کمانڈرز تھے انہوں نے کی مطلب کہ آئیس آئی انہوں نے پاکستان کا جو انٹرلیجنس کا ادارہ ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان کو بلیک میل کیا ہے لوگوں کے ججز کے گھروں کے اندر باقاعدہ کیمرے لگائے گیا ہے آکے سیکٹر کمانڈرز نے ججز کو مو در مو ان کے دھمکیاں دی ہیں ان کو دھمکایا ہے ان کو بلیک میل کیا گیا ہے لوگوں کے گھر میں کیمرے ریکارڈ ہوئیں کیمرے کے اندر سے فلاش ڈرائیو اور سم کارڈ جہاں سے ڈریکٹ ٹرانسمیشنز ہو رہی تھی کس کو ہو رہی تھی کون دیکھ رہا تھا کیا ہو رہا تھا میرے خیال میں یہ بہت ہی زیادہ ضروری سوال ہیں جو اٹھتے ہیں کہ یہ آخر کس کس کے کہنے پہ ہوا اور کیوں ہوا اچھا کانسٹیوشنلی یہ بہت بڑا آئینی بھی بہران ہے اس لئے کیونکہ کانسٹیوشن کا آئین کی شکھ نمبر دو سو چار اے جہاں وہ سیدھی سیدھی کہتے ہیں یہ کنٹمٹ آف کورٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی طرح سے کورٹ کے معاملوں میں جج کو آپ نے انفلوینس کرنے کی کوشش کی ہے دھمکانے کی ان کو اپنی طرف کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے ان کو دھمکیا نیے آپ نے ان میں متاخلت کی ہے کورٹ کے معاملے میں جو پورا ایک سسٹم چل رہا ہے تو وہ آئین کے مطابق ابیوز آف کورٹ ہے تو یہ آئین شکھنی ہے یہ قانون شکھنی ہے یہ دونوں ہوتے تھے یہ بڑی ایک سیریس بات ہو جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ پھر یہ کہ جو چھے ججز نے لکھا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہے ان کے اور جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب ان کے علاوہ باقی چھےوں کے چھےوں ججز نے یہ باری بات کہی ہے کہ یہ جو ہیں ان سب کے ساتھ ہوئے اور انہوں نے سب سے امپورٹن بات یہ کہ انہوں نے یہ ڈاکیومنٹ کی ہے یہ بات لسٹ کی ہے کہ کس طرح جس وقت یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے کس طرح جسٹس اس وقت کے جو چیف جسٹس جسٹس بندیال کو اور جسٹس آمیر فاروق کو اور اس کے علاوہ جو فیلحال ہمارے جو اس وقت کے چیف جسٹس پاکستان ہے قاضی فائز عزیزہ کو کس طرح سے وہ وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی قدم نہیں اٹھایا گیا یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے سپریم جیڈیشل کانسل جو ہے اس کے اندر بھی جن کو یہ خط لکھا گیا اس میں بیچے لوگ ہیں جس میں جسٹس قاضی فائز عزیزہ ہیں کوئی جسٹس آمیر فاروق ہیں اس کے علاوہ جو نیکسٹ ان لائن ہیں ہمارے جو چیف جسٹس بننے والے ہیں وہ ہیں باقی ہائی کورٹ کے دوسرے لوگ کے بیچے تو بڑے کوئی سینئر ججز ہیں جن کو یہ خط لکھا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ ضرور رہی ہے اور سوالہ جوڑتے ہیں پھر اس کو لے کے بعد ہری چیف کورٹ میں جتنے بھی خان صاحب کے بارے میں کیسز ہوئیں ان کے بارے میں سوال اٹھتے ہیں کیونکہ پھر تو جج ہمایہ دلاوے کو جج زلکرین کو جج بشیر کو ہر کسی کو بلانا چاہیے کٹیرے میں کھڑا کرنا چاہیے ان سے جو ہے وہ اوتھ میں یہ بیان دلوانے چاہیے کہ انہوں نے کس پریشر میں جا کے یہ والے سارے بیانات دیا تھے اور جبکہ یہ تو بلکل کھلا وہاں سامنے ہے کہ کس طرح سے قانونی تقاظے پورے ہوا ہی نہیں تھے اور کس طرح قانون کا کھیر بنا کر یہ ساری سزائیں پہلے بھی ہوئی تھیں اور میرے خیال میں جب یہ کچھ کھلے گا تو اور بھی بہت کچھ کھلنا چاہیے ہے جیسے کہ جیسٹس مظہر علی نقوی جیسے کہ جیسٹس اجازال احسن جیسے انہوں نے یا جو لہور کے ہائی کورٹ کے دوسرے جشتے انہوں نے اسطیفے کیوں دیئے ان کے اوپر کس طرح کا پریشر تھا ان کو کس طرح سے دبایا جا رہا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے جو ہیں ان کے ضمیر سے یہ بات گوارہ نہیں ہوئی کہ وہ غلط فیصلے دیئے تو انہوں نے اسطیفے ہی دے دیئے کہ یہ اور میرے نزدیک تو یہ سب کچھ جب کھلے گا تو بہت سی جو اہم باتیں کھلیں گی ان میں یہ بھی کھلنا چاہیے کہ آخر جب ستائیس سال سے تو خود خان صاحبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کا نظام جو ہے وہ بدلنا پڑے گا ہمارے ملک میں انصاف جو ہے وہ اس کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں جوڈیشری کو اوور ہال کرنا پڑے گا پورے جوڈیشل سسٹم کو پورے سسائیٹی کو کیونکہ ہمارے پاس جو ہمارے ملک میں ہماری جوڈیشری کا حالت ہے کہ ہمارے ہاں پوری دنیا میں ایک سو تیس ایک سو بتس نمبر پہ ایسے تو نہیں جوڈیشری آ جاتی ہے آخر کار ہمارے ہاں جو انصاف کا نظام ہے وہ کب تک ازاد نہیں ہوگا اس کو ازاد ہونا پڑے گا کیونکہ تو پھر اگر ہم پیچھے چلتے چلے جائے تحاریخ میں تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا نظریہ ضرورت جس کی وجہ سے پاکستان میں اتنے مارشل لو لگے کیا وہ بھی اسی قسم کی کسی میڈلنگ کسی جو قانون کے تقاضوں میں جو قانون کی کاروائے میں جو انٹیفیرنسز ہوتی ہیں جو میڈلنگ ہوتی ہیں تو کیا اسی کی وجہ سے ہمارا ملک ڈیموکرسی کے معاملے میں اتنا پیچھے رہ گیا ہے سوال پوچھنا ہمارا حق ہے پاکستان زندہ بات